تقریروں سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور جلسے میں نہیں کہتا کہ یہ مفید نہیں ہیں یہ بھی بہت مفید ہیں لیکن جلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کچھ امکلامی ہوتی ہے پھر خطیبانہ انداز میں لوگ بولتے ہیں کچھ یاد رہتا ہے کچھ نہیں یاد رہتا ہے آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے یہاں جو عالم دین ہے اس کے صحبت میں بیٹھیں اور اس سے عقائد صحیحہ اہل سنت والجماعات کے عقائد ضروریہ دینیہ سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل ضروریہ دینیہ کی تعلیم حاصل کریں دنیا کمانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں سب کچھ دنیا ہی کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور مسلمان تو دنیا کے لیے بنا نہیں ہیں دنیا مسلمان کے لیے بنی بنا یہ ساری دنیا جو ہے وہ سرکار کے صدقے میں ہمارے لیے بنی بنا قرآن نے نہیں کہا سکھر لکھ اللہ نے تمہارے لیے یہ سب مسکھر کیا ہے دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو تم بنے ہو دین کے اپنے دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اللہ نے مقرر فرمایا ختم کو ملنا ہی ہے اس کو مت بھولو لیکن ہر لمحہ جو ہے آخرت پر نظر رہے فَابْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَ بِلْا اللہ نے جو قلع کیا ہے اس سے جو ہے آخرت کو ڈھونڈو آخرت کی طلب کرو اور دنیا سے اپنے نصیب کو اپنے حصے کو جو ہے بھولو مت اور صراطِ مستقیم جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے اولیاء کرام کا دین ہے قوصِ عاظم کا دین ہے عالی حضرت حضیم البرکت فاضلِ بلیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کا دین ہے اس پر قائم رہنا جو ہے ہمارے لئے اور آپ کے لئے جو ہے بڑی 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 ہے تمہارے در پہ جو میں باریاب ہو جاؤں قسم خدا کی شہ کا میاب ہو جاؤں